بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں یہ آج میرے بچوں نے تکہ پارٹی کیے ملائی تکہ پارٹی کرنی تھی انہوں نے تو انہوں نے مجھے گوش وغیرہ لا دیا تھا اور کہہ رہے تھے مسالے لگا دیں اور یہ اب وہ چھت کے اوپر بھر بھی کیوں کر رہے ہیں اور جو میں نے ان کو مسالے لگا کے دیئے ہیں میں نے کہا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ تین کے جی چکن ہے جو انہوں نے تکہ بوٹی کے سٹائل میں کٹوائی تھی اور یہ میں نے آدھی پیالی سرکے کی لیے لی ہے اور ایک چمچ جنسی چائے والی نمک کی ڈالی ہے میں نے گوش اچھے طریقے سے دھولیا ہوا ہے اب ہم نمک اور سرکے کو مکس کریں گے تقریباً یہ پانس ہی چھے ٹیبل سپون جنسے سرکہ بن جاتا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر میں دیچکی میں ڈالوں گی پانی اور یہ سرکے سرکے کو اس کے اندر مکس کر کے اور چکن ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ جو ایکسس اس کا بلڈ وغیرہ ہوتا ہے جو چکن میں بلڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ سارا صاف ہو جائے اور چکن کی جو ایک ہیکسی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ بہت سوفٹ بنے گا صرف ایک چائے کا چمچ نمک اور پانچ سے چھے ٹیبل سپون جنسے ہیں سرکے کے ڈال کے اور پانی کے اندر میں نے اس کو ڈپ کر کے رکھ دیا ہے تقریباً پندہ سے بیس منٹ کے لیے اب یہ ڈیٹھ چمچ میں نے لیا ہے سفیز زیرہ ثابوت اس کو ہم پیس لیں گے یہ میں نے آدھا کلو دہی لیا ہے اور دہی کو میں نے ٹانگ دیا ہے ایک رومال میں ڈال کے یہ دیکھیں اس کا پانی جو ایکسرا ہے وہ میں نے نکالنا ہے ہنکٹ کیا ہوا ہے میں نے دہی کو تاکہ یہ بلکل سخت سخت بنے اگر ہم اس طرح ہی پتلا دیں ڈال دیتے تو یہ کوٹ نہیں اچھے طریقے سے ہونا تھا اب یہ ایک چمچ کالی میرچ کی گئی ہے اگر میں نے دو چمچیں ڈالی ہیں کیونکہ ایک میں نے چمچ بعد میں ڈالی تھی وہ ویڈیو میری ڈیلیٹ ہو گئی اور یہ ایک چمچ میں نے سفید میرچ لی ہے کالی میرچ آپ نے دو چمچ لینی ہے اور سفید میرچ ایک چمچ ہے چائے والی اور ہم دو چمچ اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور یہ ڈیڑھ ٹی سپون جن سے ہے میں ڈالوں گی اس کے اندر سکھا دھنیا پیسو ہوا آپ چاہیں تو آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اس کو بھون کے طوے کو پر کرش کرنا ہے آپ نے جو میں نے زیرہ لیا تھا وہ میں نے کرش کر لیا ہوا ہے وہ میں نے طوے کو پر بھون لیا ہے سادھا یہ دیکھیں دہیں ہمارا کتنا ماشاءاللہ سخت سخت ہو گیا ہے سارا پانی جو ایکسٹرا تھا وہ نکل چکا ہوا ہے اب یہ ہماری بوٹیوں کو پر جن سے اچھے طریقے سے لگ جائے گا یہ دیکھیں کتنا ملائی دار بہترین سا دہیں ہی تیار ہو گیا ہے یہ ہمارا اب یہ اس کے اندر ایک ملائی کا پیکٹ جائے گا پورا جو پیکٹ ملتے ہیں عام بزار میں دہیں اور اس کو کریم کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے پھر اس کے اندر ہم مسائلے ڈالیں گے یہ دیکھیں کالی مرچ دو چمچ ایک چمچ سفید مرچ ڈیٹھ چمچ سوکھا دھنیا پیسا ہوا دو چمچ نمک کے چائے والے یہ سارے چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال کے مکس کر دی ہیں اچھے طریقے سے اور یہ میں نے چار لیموں کا راسس کے اندر ڈال دیا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے میں اس کا لیا ہے اب یہ سارے جو مسائلے ہیں ادرک لسن میں نے ایک چھوٹا ٹکڑا میں نے ادرک کر لیا ہے اور سات سے آٹھ جن سے جوے میں نے لسن کے لیے ہیں اور پندرہ سے بیس ہاری مرچے ہیں ان کو میں پیس لوں گی اور دھنیا اور پدینہ جو ان سے ہے وہ ہم نے بری بری کٹ لیا تھا آپ نے دونوں چیزیں آدھی گٹھی لے لینی ہے اور دونوں کو آپ نے کاٹ کے بری اور اس کے اندر شامل کر دینا ہے اب یہ دیکھیں گرینڈر کے جگ میں میں نے زیرہ ڈال دیا ہے اور یہ ہر مرچ چلی گئی اور ادرک لسن اس کا ہم پیس بنا لیں گے وہ جو دہی کے اندر سے پانی نکلا تھا وہ ہی والا پانی میں اس کے اندر یوز کروں گی تاکہ ہمارے پاس ایکسٹرا پانی نہ ہو وہ کھٹا کھٹا پانی جو ان سے ہے وہ بڑا مزے کا لگے گا اور یہ پیس بھی جائے گا ہمارا مسالہ یہ دیکھیں کتنا سخت ہے یہ بلکل پانی اگر پانی ڈال دیتے تو اس مسالے نے بہت زیادہ پتلا ہو جانا تھا اور پھر چکن کے اوپر جن سے اس کو مشکل ہو جاتا ہے میں بزار کا مسالہ نہیں یوز کرتی میں اکثر آپ کو بتاتی رہتی ہوں اپنی ویڈیو میں میں گھر کے ہی مسالے یوز کرتی ہوں یہ سارے آویلیبل ہوتے ہیں ہر وقت گھر میں آپ لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس کریم بزار کی نا اویلیبل ہو تو آپ گھر کی کریم بھی جن سے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں مگر پھر تھوڑا بہت زائقے میں فرق آ جاتا ہے مگر یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اب ہم سارا چکن جن سے تھوڑا سا پہلے ڈال کے اور اس کے اوپر ہم دہی والا مکسٹر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پھر باقی قدر ہی ڈال کے تو اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے آپ نے ہاتھوں کے ساتھ مکس کرنا ہے ہاتھ اچھے طریقے سے دھولی جئے گا ساف ستھرے کیونکہ گھر کی جو چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ ساف ستھری اور آپ کو پتہ ہے بندے کو تسلی رہتی ہے کہ ہم نے ایک اچھی چیز بنائی ہے اور ساف ستھری بنائی ہے اور جب کوئی تریف کرتا ہے آپ کی بنی ہوئی چیز کی تو وہ تو پھر دل ویسے بھی باغ باغ ہو جاتا ہے بندے کا کہ ہم نے اتنی محنت کیا اور ہمارا محنت کا پھال مل گیا ہے یہ دیکھیں یہ اب سارا چکن میں نے ڈال دیا ہے اور یہ اس کے اندر سارا بیٹر میں نے بھی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم چار سے پانچ گھنٹے رکھ دیں گے اگر آپ آور نائٹ رکھیں تو آپ چھوٹے برطن میں ڈالیے گا جس میں یہ بلکل پورا پورا چکن جن سے بلکل پورا ہو فسا ہوا ہو تاکہ اس کے اندر سے ایکسرا پانی نہ نکلے اب بچے جن سے ہیں اب یہ سارا کچھ لے گئے ہوئے اوپر اب یہ وسیخوں کو پر لگا کے اب باقی کا کام جن سے ہے وہ بچے خود کریں گے اوپر چھت کے اوپر یہ انہوں نے سیکھیں وغیرہ لگا لی ہیں اور بار بی کیوں کر رہے ہیں اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آپ کو مسالہ کیسا لگا اس کا میں بزار کے مسالے بہت کام یوز کرتی ہوں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی